نمشکار دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایسے بیجوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بیج آپ کے سریر کی ہر بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ سر سے لے کر پیر تک کسی بھی بیماری کا نام لیجی یہ بیج اس ہر بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آپ کے پورے سریر کو نیروگی بنا سکتے ہیں آپ کے سریر کی دوستوں سے ادھک بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی شمطہ ان بیجوں کے اندر ہے یدی میں بات کروں ان بیماریوں میں آسٹھما بروکینٹس ڈائیبٹیز گٹھیا ہائی بلڈ پیسر بیکٹریل انفیکشن پھنگل انفیکشن سریر میں انفیکشن سائنس کی سمسیہ دل کی بیماریاں کولوسٹول کی بیماریاں پاچن سے جڑے رو لیور سے جڑی بیماریاں یعنی آپ کے سریر کی کسی بھی بیماری کا نام لیجی ان بیجوں کے پاس ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی شمطہ ہے اور ان بیماریوں کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی شمطہ ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بیج ہے کیا کہ ان بیجوں میں ایسا کیا ہے جو یہ آپ کے سریر کی دوستوں سے ادھک بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یدی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجی اور سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل کا ایکون ہے اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری سبھی آنے والی وڈیو کی نوٹیفکیشن آتی رہے تو چلیے بتاتے ہیں ان بیجوں کے بارے میں دوستو آج کی اس وڈے میں ہم جن بیجوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کلونجی کے بیج ان کو بلیک کومنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کلونجی کے بیجوں کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں کلونجی کے تیل کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں ان دونوں میں ہی سیم گن ہے اب آپ کو وشواس کرنا مشکل ہوگا کہ ان بیجوں میں ایسا کیا ہے جو یہ آپ کے سریر کی ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں دوستوں سے ادھک بیماریوں پر بھاری ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کالے بیجوں میں ان کلونجی کے بیجوں میں سو سے ادھک ایکٹیو بائیولوجیکل سبسٹینس ہیں اور یہ سارے ایک دوسرے کے پورق ہیں جو ساتھ میں مل کر ان کو بہت سکتی سالی بنا دیتے ہیں اور آپ کے سریر کی ہر بیماری کا علاج کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں دوستو کلونجی کے بیجوں میں آئرن، سوڈیم، پوٹاسیم، فائبر اور بہت سارے منرل پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایمینو ایسیڈ بھی ہوتا ہے، اس میں کیلسیم بھی ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے، پوٹاسیم بھی ہوتا ہے۔ اور یدی دوستو کسی بھی چیز میں آپ کو کیلسیم، میگنیشیم اور پوٹاسیم یہ تینوں چیز مل جائیں تو سمجھ لیجیے وہ چیز آپ کے شریر کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ یدی آپ کو یہ ایسی چیز کھائیں گے جس سے کہ یہ آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں تو آپ دل کی بیماریوں سے بچے رہیں گے کیونکہ میگنیشیم دل کے لیے بہت ادھیک فائدہ مند ہے۔ آپ کے بلڈ فلو کو پروپر بنا کر رکھتا ہے، بلوکیج کی سمجھیاں نہیں ہوتا، کولوسٹول کو لیول میں رکھتا ہے، خون کو ساپ اور پتلا رکھتا ہے۔ اگر آپ پوٹاشیم کھائیں گے تو اس سے آپ کا شریر ہیلدھی رہے گا، آپ کے شریر کے ماسپیشیوں میں درد نہیں ہوگا، کمجوری آپ کو نہیں آئے گی۔ اور یا آپ کیلشیم کھائیں گے تو اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جس سے آپ اپنے شریر کی ہر بیماری سے بچے رہشتے یعنی ہر بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو ویسے اس میں اومیگا 3 فیکٹی ایسڈ، ویٹامین بی ون، ویٹامین بی ٹو، ویٹامین بی سکس، ویٹامین سی، ای اور اور بھی بہت سارے ویٹامین اور منل پائے جاتے ہیں۔ جو آپ کے شریر کے لیے بہت ادھیک فائد مند ہے۔ دوستو یہ آپ کے شریر کی ہر بیماری کو کیور کر سکتے ہیں؟ بس آپ کو اس کو لینا صحیح طریقے سے ہے۔ صحیح ویدی سے اس کا سیون کرنا ہے تو یہ ایک رامبان دوا ہے۔ اور آپ اس کا سیون گرمیوں میں، سردیوں میں یعنی دونوں موسم میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی پرکار کی کوئی ٹینسن نہیں ہے۔ کس کی تاثیر گرم ہوتی ہے ہمیں گرمیوں میں اس کا سیون نہیں کرنا۔ آپ دونوں موسم میں اس کا سیون کر سکتے ہیں۔ پر آپ نے سیون کیسے کرنا ہے وہ جان لیجئے۔ دوستو آپ اس کے بیجوں کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے تیل کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں سے آپ کو سیم فائدے ملیں گے۔ یدی آپ اس کے بیجوں کا پریوگ کرنا چاہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک چمچ کلونجی کے بیج لینے ہیں اور رات بھر کے لیے ایک گلاس پانی میں بھیگو کر رکھے رہنے دینے ہیں۔ اور صوبے کھالی پھر آپ نے اس پانی کو بھی پینا ہے اور ان بیجوں کو بھی چبا چبا کر کھا لینا ہے۔ دوستو اس سے آپ کے سریر کی ہر بیماری کنٹرول ہونا سرو ہو جائے گی۔ یدی آپ اس کے تیل کا پریوگ کرنا چاہیں تو چار سے پانچ بوندے اس کے تیل کی ہلکے گنمونے پانی میں ڈال کر صوبے کھالی پہ ڈاپنے سیون کرنا ہے۔ اور یدی دوستو آپ کے سریر کو گمبیر بیماریوں نے گھی رکھا ہے یعنی آپ کو ڈائیپٹی جیسی بیماریاں ہیں، تھائیریڈ جیسی سمجھ جائے ہیں یعنی لمبی ڈیزز ہیں جن کا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ دوستو ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتی ہے لائف سٹائل ڈیزز، بیماری یدی آپ کو ہے تب آپ چار سے پانچ بوندے دن میں ایک ٹائم لیجیے اور بیماری ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے دوہ لی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یدی آپ کو لائف سٹائل ڈیزز ہیں، لائف سٹائل ڈیزز ہم ان کو بولتے ہیں جو دوائی لینے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ جیسے آپ ڈائیپٹیز کی دوہ لیں گے تو ڈائیپٹیز تھوڑی ڈاؤن آئے گی پر ٹھیک نہیں ہوگی۔ تھائیرائیڈ کی آپ دوہ لیں گے تو آپ کا تھوڑا بیلنس ہوگا پر ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان کو ہم بولتے ہیں لائف سٹائل ڈیزز کیونکہ وہ بیماری نہیں ہیں۔ وہ آپ کی لائف سٹائل ڈیزز ہے جس کو آپ اپنی لائف سٹائل کو صدھار کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر بار آپ نے اس کی دو بند ڈال کر سیون کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں کیسے بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ کا صرر نیروگی بننا شروع ہو جائے گا۔ دوستو یہ موت کو چھوڑ کر آپ کے شریر کی ہر بیماری کو کنٹرول کرنے کی شمتہ رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں میسیج کر کر جرور بتائیے۔ یدی آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سیر جرور کیجئے۔ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کچھ نئے ٹوپی کے ساتھ جس میں ہم آپ کو کچھ خاص جان کریں گے۔ دانے باتوستو دانے باتوستو